اسلام علیکم فرینڈز نراما سیریل عشق مرشد کے اپیسوڈ 21 میں دکھایا گیا ہے فضل بکش چار پائی لگا کر شبرا کو دیکھتا رہتا ہے واف خدا بکش بھی آتا ہے چار پائی ٹائٹ کرنے کو کہتا ہے پھر شامیر مہرین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں پروپوز نہیں کیا تھا اور نہ شادی کے لئے راضی تھا پھر مہرین کہتی ہے تم شبرا کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہو فضل بکش بن کے اسے سچ بتاتے ہیں کہہ کر فون کرنے والی رہتی ہے شامیر اسے روک دیتا ہے ایک دن سبر کر لو پھر اس کے بعد تمہارا جو دل چاہے کر لینا میں روکوں گا نہیں تمہیں پھر مہرین کہتی ہے کل تمہاری بہن کی رکھ ستی ہے نا اور اگل کل تمہاری ساری سچائی ان کے سامنے آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ سلیمان صاحب اپنی دو دو بیٹیوں کو اپنے گھر میں بٹھا لے کہہ کر شامیر کو بلاک میل کرتی ہے پھر شامیر کہتا ہے تم مجھے بلاک میل کر رہی ہو کیا چاہتی ہو تم پھر مہرین کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ تم مجھے اپنے دل سے اپنا ہو لیکن ایسا نہیں ہوا شبرہ کو کھونے کے بعد تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو گے منظور ہیں شامیر کہتا ہے اگر تم نے غلط ثابت کر دیا تو تم ہار جاؤ گی لیکن مہرین کہتی ہے وہ تم مجھ پر چھوڑ دو پھر شامیر منظور کہتا ہے مہرین زبیدہ سکندر کی قسم اٹھا کر کہو کہتی ہے پھر شامیر امی کی قسم کہتا ہے پھر مہرین کہتی ہے تو جاؤ جاؤ عزت سے شبرہ کی بہن کی رخصتی کر کے آؤ پھر دیکھتے ہے کون کسے پاتا ہے اور کون کسے ہارتا ہے پھر شامیر چلا جاتا ہے پھر دوسرے دن سکینہ کی شادی ہوتی ہے سب لوگ ٹانس کرتے ہیں شبرہ فضلبکش کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے پھر مہرین دعوت علی کھان کو کہتی ہے آپ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں میں سب ہینڈل کر لوں گی اب چل کر ریلیکس زبیدہ سکندر کی قسم کھائی ہے اس نے اپنی ماں کی قسم وہ مر کر بھی نہیں بھولتا پھر دوسرے طرف شادی میں شبرہ کے فرحت بات کرتا ہے فضلبکش انہیں دیکھ کر بہت غصہ ہو جاتا ہے پھر فرحت کا ہاتھ دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکھیری ہی نہیں ہے کہہ کر مزاک کرتا ہے پھر شامیر فضلبکش کے پاس آتی ہے وہ شبرہ سے کہتا ہے میں نے کہا تھا نا تمہارے بابا اس لڑکے کو سیریس لے لیں گے کیسے ان کی آنکھوں میں پیار ہے اس لڑکے کے لئے شبرہ کہتی ہے تینشن مت لو میں سمال لوں گی کہہ کر چلی جاتی ہے پھر وہاں سلمان صاحب آتے ہیں فضلبکش کو تھپر مارتے ہیں اور کہتے ہیں میں کیا سمجھتا رہا تمہیں اور تم کیا نکلے ایسے کیسے کر سکتے ہو تم فضلبکش تفا ہو جاؤ یہاں سے آئندہ مجھے اپنی سیکل مت دکھانا تفا ہو جاؤ پھر فضلبکش چلا جاتا ہے دوسری طرف دعوت علی خان اپنی وائف سے کہتا ہے یہ لڑکی شبرہ ایسے لڑکے سے محبت کر سکتی ہے جس کے باپ سے نفرت کرتی ہو تمہارا کیا خیال ہے اس کہانی کا انجام کیا ہوگا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا جو شامیر چاہتا ہے یا پھر وہ جو شبرہ چاہتی ہے پھر دوسری طرف سکینا کی رخصتی ہو جاتی ہے پھر سلیمان صاحب فضلبکش کو سامان دے کر گھر سے نکال جانے کو کہتے ہیں فضلبکش کہتا ہے سر میں سامان لینے نہیں آپ سے بات کرنے آیا تھا سر میں اور شبرہ کہنے ہی والا رہتا ہے سلیمان صاحب کہتے ہیں میری بیٹی کا نام مت لینے اپنی زبان سے حیثیت دیکھی ہے اپنی آ رہے ہو کیا تم کیا سونچ لیا تم نے اپنے بارے میں ذرا پیار سے بات کیا کر لی تم سے گھر میں رہنے کو جگہ دے دی اور تم پتا نہیں کیا خواب دیکھنے لگ گئے اپنے آپ کو دیکھا ہوتا اپنی اوقات کا خیال کیا ہوتا کچھ جاؤ یہاں سے بس پھر فضلبکش کہتا ہے سر میری نیت کبھی خراب نہیں تھی شبرہ کو لے کر جہاں رہا ہوں سر لے کہنے پلٹ کر واپس ضرور رہوں گا اور سر جہاں تک اوقات اور حیثیت کا سوال ہے فرہت کی دو ٹوول کی فیکٹری سے کئی آگے کھڑا ہوں میں اقلاق اور فقیری کی راہ پر آپ ہی ہے کہتے تھے نا سر اللہ فقیروں کی سنتا ہے میری تو سننی لے گا آپ اپنے خیال رکھ لیجئے سر میں نے کچھ تکلیف ہونچائی ہیں تو معافی چاہتا ہوں سر کہہ کر چلا جاتا ہے اور یہیں ڈرامہ اندھ ہو جاتا ہے مزید اپسیوز کے لیے چینل سے چلی رہے ہیں ویڈیو چلے گئے تو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں خدا پیس